بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن ون نائن فائیو دوستو جیسا کہ ہم نے نماز کی تصحیق کا سلسلہ شروع کیا تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اور شب و روز محنت کر کے اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہوں گے دوستو آج میں پھر حاضر ہوں اپنے اگلے نئے سبق کے ساتھ جو کہ درود شریف کا ہے دوستو نماز کے اندر عام طور پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو آج ہم اس کی غلطیوں کی کچھ کمزوریوں کی نشاندہ ہی کریں گے تو امید ہے آپ اس کو بہتر کر لیں گے اور اچھے انداز کے اندر درود پاک پڑھا کریں گے دوستو چلتے ہیں سبق کی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی مازے اس کو پڑھتے ہیں صلی علی اللہم صلی علی مازے اس کو پڑھتے ہیں علی حمزہ کے ساتھ اس کو عائن پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد بارک عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ تو دوستو اس کے اندر ایک صلح اس کو لامزر لی صلح آگے پھر علا بعض حضرات اس کو دو دہور پڑھتے ہیں عَلَى مُحَمَّدٍ بھئی ایک ہی دفعہ ہے اللہم صلح علی محمد بعض اس کو دو دہور پڑھتے ہیں عَلَى مُحَمَّدٍ فَعَلَى مُحَمَّدٍ یا اس کو بازے حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں عَلَى وَعَلَى آلِ ایسے کر کے تو اس کو تصحیح کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے اور صحیح بہتر کر کے ہم اس کو جب پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا اللہم صلح علی محمد وعلا آل محمد كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ تو دوستو یہ تھی درود شریف کی صحیح ادائیگی میں امید کرتا ہوں آپ درود پاک کو بہتر سے بہتر انداز میں ضرور پڑھنا سیکھ جائیں گے دوستو اس کو نماز کے اندر بھی پڑھئے اور نماز کے علاوہ جب بھی فارغ وقت ہوں خاص طور پر جمعہ کے دن ضرور پڑھئے دوستو ملیں گے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ لیکن ایک گزارش ہے کہ جب ہمارا سبق آپ کو اچھا لگے لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ ہر آنے والا نئے سبق آپ کو ملتا رہیں گے ملیں گے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ تب تک کے لئے فی امان اللہ